محرشید ایان نے جو وچار دارہ ہمارے سامنے وید کے مادم سے رکھی آپ سبھی جانتے کہ آرے سماج کی کچھ وشیس ایسی مانتائیں ہیں کچھ وشیس ایسے سدھانت ہیں جو پوری دنیا کی فلوسفی کے مقابلے میں الگ سے دکھائی دیتے ہیں کہنے کے لئے جیسے ترہیت واد جس کے اوپر سوام شدان جی نے اپنی چرچہ شروع کی تھی جس ایسور کی اوپاسنا کے اوپر بھائی قلدیب جی نے بہت سندر گیت یہاں پر پرستطت کیے تھے ترہیت واد اپنے آپ نے ایک ایسی ریچار دھارہ ہے جو وید کے امسار محرشید ایان نے جس کی ایک پرکار سے وقالت کی جس کو پرستطت کیا دنیا کی اور فلوسفی اس کو نہیں مانتی ہندو فلوسفی بھی اس کو ٹھیک سے نہیں مانتی کیونکہ ہندو فلوسفی ایسور کا اتار مانتی ہے ہندو فلوسفی میں یہ بھی ویچار آتا ہے کہ ایسور ہی سب کچھ ہے پرکرتی اور جیواتما کا اس میں کوئی کوئی ستھان نہیں ہے آدھی آدھی ویبھن پرکار سے ترہیت واد کا ایک طرح سے وکلپ کسی روپ میں دنیا کی بہت ساری ویچار دھارائیں دیتی ہیں اس لئے ترہیت واد محرشید ایان کی ایک الگ مانتہ سپسٹ مانتہ ہے جو وید کے انکول ہے محرشید ایان نے ہم لوگوں کو پانچ مہا یجب بتائے محرشید ایان نے ہم لوگوں کو سولہ سنسکار دکھائے محرشید ایان نے ہمیں ورن اور آشرم ویوستہ ہم کو دی اور اسی پرکار سے ویبھن طریقے سے جیون کو کیسے جینا ہے اس کی بھی بہت ساری چیزیں بتائی وہ ساری چیزیں تھوڑا تھوڑا روپ میں اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو جیون کے ہر پڑاو پر ہم کو ایک مدد ملتی ہے کہ دیانن اور وید ہمیں کیا نردیش دیتے ہیں یہاں پر ہم کو کیسے اپنے جیون کو آگے چلانا چاہیے ایسا نہ ہو کہ جانکاری کی کمیں سے ہم بھٹک جائیں تو ہر پڑاو پر ہمیں ویدک وانگ میں ویدک سدھان اور محرشید ایان کی ویچار دارہ آگے بڑھنے کے لیے جہاں ہمیں انشاست رکھتی ہے وہاں ہم کو پریرنا بھی دیتی رہتی ہے ایشور کی چنتن ایشور کے اوپر چرچہ ہم لوگ ابھی کر رہے تھے ایشور تتو کی طرف پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے ویختیت جیون کو کیسا بنانا ہے سب سے پہلے ہم کو وہ سوچنا چاہیے اور اس کے لیے آپ لوگوں نے جو یہ جو سامنے یج کنڈ بنا ہوا ہے اس کو آج صبح صبح آپ نے سمپادت کیا میں بڑی ونمرتہ سے آپ کے سامنے نویدن کرنا چاہتا ہوں اور میرا وشہ بھی یج ہی رہے گا ہم لوگ جو یج کرتے ہیں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں جب کبھی بھی ہم کوئی بات کہیں کہ ہم لوگ پرتی دن یج کیا کریں تو آپ لوگ کیا آپ کے سامنے بیچار اٹھتا ہے کہ کیا کیا کریں ہم کس چیز کو یج مانتے ہیں تو ہمارے سامنے اس میں سیدھا سیدھا ایک چیز اوبر کے آتی ہے کہ کہنے والا جو مند سے کہہ رہا ہے کہ پرتی دن یج کیا کرو ارثات دیو یج کیا کرو ہم اس کے اوپر آ کر کے کیندری تھو جاتے ہیں اس کے اوپر بھی اگر ہم کیندری تھو جائیں تو یہ دیو یج ہم کو کیا سکھا رہا ہے پھر اس کے اوپر ہم کو ایک قدم آگے بڑھ کر کے اور دھیان سے دیکھنا پڑے گا کہ اس کا پروسس کیا ہے اس کی پرکریہ کیا ہے ایک ایک قدم اس یج کے اندر جب ہم آگے بڑھنے لگتے ہیں تو وہ ایک ایک قدم ہم کو یہ بتا رہا ہے جیسے یہ دیو یج کی کریہ آپ کر رہے ہو کیولی اس کی بھائی کرتے رہنے سے ہمیں کوئی لاب ہونے والا نہیں ہے بلکہ اس کریہ کا مطلب کیا ہے وہ مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے جس سے ہمارے جیون کے اندر پریورتن آ جائے دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کی کریہیں ہیں کیا سوامین سمرپنا ننجی یہ کہتے ہیں کہ یہ دیو یج یج سیکھنے کا ایک اپلکشن ہے وہ یج کا ناٹک اس کو بتاتے ہیں کہ جیسے ناٹک دیکھ کر کے لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہوتا ہے یہ دہیج کے خلاب ناٹک منچ پر ہو تو دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ دہیج کتنی بری چیز ہے یدی منچ کے اوپر نشے کے خلاب کوئی ناٹک ہو تو دیکھنے والے اس بات کی شکشہ لے سکتے ہیں کہ نصہ وقتی کے جیون میں کتنا بھاری نقصان کرتا ہے تو سیکھ لیتے ہیں کہ نصہ نہیں کرنا چاہیے اسی پرکار سے ویبن پرکار کے ناٹک جب دکھائے جاتے ہیں یہ جو دیو یج ہم نے کیا ہے یہ بھی ہم کو اپنے جیون کو یج میں بنانا ہے یہ سکھانے کا ایک بہت سندر ایک بہت سندر ایک جامپل ایک ادھارن اور ایک پرکریہ ہمارے سامنے ہے کینٹو میں اس سے بھی تھوڑا ایک قدم آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں آپ پرائے سنتے ہیں ہمارے ویدوان لوگ بولتے ہیں جو یج میں برحمہ بنتا وہ بھی بولتا ہے اپدیشک بھی بولتے ہیں ایک واقع ہوتا ہے جو برحمان گرانتوں میں وہ بھی گوپت برحمان میں آتا ہے یہ جو وہی سریشت تمام کرم ہے یہ جہی سرسے سریشت کرم ہے میں آپ سے پرسند پوچھنا چاہتا ہوں جس چیز کو آپ یج مان رہے ہیں وہ سرسے سریشت کیسے ہے آپ بتائیے یہ کیسے سریشت سرسے سریشت اور دنیا کا کوئی کاری اس کے برابر نہیں مانا جاتا کیوں کیا کارن ہے اس کے پیچھے جب تک ہم اس بات کے گہرائی کو نہیں سمجھ لیں گے ہم یج کا جواب نہیں دے پائیں گے آج کا پڑھا لکھا ویکتی یونسٹی میں پڑھنے والا نوجوان آج ویجیان کا پڑھنے والا ویجیان کا ویجیان کا ویجیارتی پچاس قسم کے سوال اٹھاتا ہے اور اس سوالوں کے جواب اگر ہمارے پاس نہیں ہوتے نیوٹرون پروٹرون الیکٹرون جو سائنس کے ویجیارتی جانتے ہیں یہ پرمانوں ٹوٹتے ہیں ان کے نام یہ ہیں یج میں وہ کس روپ میں ہم کو دکھائے دیتے ہیں اس کا جواب ہم کو دینا پڑے گا گھی جو اس میں ڈالتے ہیں گھی اس میں اگنی میں جانے کے بعد اس کا کیا بنتا ہے سامگری کا کیا بنتا ہے سمیدھاؤں کا کیا بنتا ہے اور کس روپ میں وہ اس وائیو منڈل میں جا کر کہ کیا اس کا ریاکسن ہوتا ہے اس میں جو اٹھنے والے دھویں دو تین پرکار کے ایک کالا دھوان اٹھتا ہے ایک سفید دھوان اٹھتا ہے سفید دھویں سے کونسی گیس آ رہی ہے اور کالے دھویں سے کونسی گیس آ رہی ہے یہ ہم کو جانکاری ہونی چاہیے ورنہ سائنس کا ودیارتی دو منٹ کے اندر ہم کو کہے گا آپ پردوشن پھیلا رہے ہیں آپ کے یہ جمیں کالا دھوان اٹھتا ہے اس میں کاربنڈا ایکسائیڈ جا رہی ہے منو ایکسائیڈ جا رہی ہے اور یہ ساری اس وائیو منڈل میں جہری لیگ ایسے پیدا کر دے گا آپ اس کا جواب کیسے دیں گے ڈلی کے اندر جس سمیں کیجری وال کے گورنمنٹ نے گوشنا کی تھی کہ ہم آڈ اور ایون نمبر کے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دیں گے کیونکہ پردوشن بہت بڑھ گیا ہے ایسے تو وہ پڑھا لکھا آدمی ہے کین تو یہ نرنے گلت تھا ڈلی میں چلنے والے ہی وہیکلوں سے وہنوں سے اگر پردوشن بڑھتا ہے تو کوئی ڈلی کے چاروں طرف دیوار نہیں کھیچ رکھی ہیں کہ وہ پردوشن وہی روپ جاتا ہے باہر نہیں جاتا وہ پردوشن تو وائیو منڈل کا اتنا وسترط روپ ہے کہ ڈلی میں جو دھوان اٹھے گا وہ وائیو کے مادیم سے تو چاروں طرف پھلے گا وہ ڈلی نویڈا تک بھی اس پردوشن کو بھیجتی ہے وہ ڈلی اس کو ادھر میرٹ تک بھیجتی ہے ادھر ہریانہ میں بھی سوانیر پاتھ فرید آوات گڑگاوان رو تک تک بھیجتی ہے اور ادھر آگرہ اور گوالیر تک بھیجتی ہے وائیو منڈل تو ویاپک ہے کیول ڈلی کی اگر آپ تھوڑی دیر کے لئے بند کر دیں گے تو ڈلی موقت ہو جائے گی یہ چنتن غلط تھا کنطو اس کے باوجود بھی اس نے جو دلاغو کیا تو ہمارے سامنے سوال آیا کہ آپ کو نہیں دعویٰ کرتے ہیں اس سمیں کہ یج کے مادن سے ہم پردوشن سماعت کروا کر کے دکھائیں گے اس سمیں ڈلی کے کچھ ساتھیوں نے یج سے پردوشن مٹانے کے لئے پریاس کیا دیکھا مسین لگوائی پردوشن بڑھ گیا گھٹا نے اور جو پردوشن بڑھ گیا تو جو ویج کے ویدوان تھے جو یج کو جانتے تھے انہوں نے سارے پدارتوں کی جانچ کی ان کے آہوتی کی ماترہ کی جانچ کی کتنی ماترہ میں سامنگری کتنی ماترہ میں گھی کتنی کونسی سمیدھائیں اور سمیدھا میں بھی کتنی اگنی کا تاپمان ایک سو دس ڈگری سنٹیگریڈ اگر اس کا تاپمان نہیں ہے تو وہ اگنی اس کو ملٹنگ پوائنٹ کہتے ہیں جہاں پگھلنے کی عوستہ آ جاتی اتنی تیز گرمی ہو جاتی ہے اتنی تیور اگنی ہوگی اور اس میں جو پدارتھ ڈالے جائیں گے وہ سوکشن ہو کر جب وائیو منڈل میں فیلیں گے تو وہ پھر پردوشن کو مٹائیں گے جب دوبارہ مسین لگائے گئی تو گندے نالے کا پانی ایک بالٹی میں کھلا رکھا گیا دوسری بالٹی کے اوپر ڈھکن لگا کر کے رکھا گیا کھولے وائیو منڈل میں ڈیڑھ گھنٹے تک یہ جو ہوا یہ جیسے اٹھنے والا جو اس کے اندر سے سگندی پدارتھ اٹھ رہے تھے جو وائیبریشن جا رہی تھی کرنے جا رہی تھی سگندی جا رہی تھی ان کو اس وائیو منڈل میں مسینوں نے گورنٹ کی مسینوں نے جب ان کو چیک کیا تو کمپیٹر کے اندر جو ریپورٹ آئی ڈیڑھ گھنٹے کے یہ جکے بعد جتنا پولیوشن تھا اس کو پی ایم نمبر کہتے ہیں وہ گر کر کے بانوے پرتیشت سدھر گیا اور جو بند بند ڈبے میں پانی تھا گندے نالے کا وہ ہنڈر پرشنٹ پولیٹیڈ رہا پردوشت رہا اور جو کھولے میں پانی رکھا تھا وہ 82% پانی سدھ ہو گیا اس جل پس اگنی کے مادیم سے دیئے گئے پدارتوں کے آدھار پر آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار جو کوئلے تیج ہوتے ہیں آگ نہیں ہوتی اس میں آپ اس کے اوپر تھوڑا سا گھی ڈال کر کے دیکھئے وہ جو گھی ڈالتے ہیں تو ایک دھوہ نکلتا ہے جو سفید سفید رنگ کا ہوتا ہے وہ جو سفید رنگ کا دھوہا ہے اس کے اندر ایک گیس نکلتی ہے جس کو کہتے ہیں فورمل ڈی ہائٹ فورمل ڈی ہائٹ گیس کا کیا کام ہے وہ فورمل ڈی ہائٹ گیس جس نے گہری ہو کر کے دھوئے کے ساتھ اوپر آتی ہے اوپر آتی ہے یہ وائیو منڈل کے ہوا اس کو اپنے ساتھ لے کر کے فیلا دیتی ہے اور جہاں جہاں تک فورمل ڈی ہائٹ گیس پہنچتی ہے وہاں تک جو جہریلے کٹانوں اس وائیو منڈل میں رہے اوپستت ہیں یا تو وہ مر جاتے ہیں یا اس گیس کا آبھاس ہوتے ہی وہ بھاگنے لگتے ہیں وہی فورمل ڈی ہائٹ گیس جب وائیو کے مادم سے ہمارے بھیتر کیونکہ ہم سواس لیتے ہیں وہ سواس کے مادم سے بھیتر جاتی ہے تو ہمارے بھیتر بھی دو پرکار کے کٹانوں ہیں ایک وہ کٹانوں ہیں جن سے سواسٹ ٹھیک ہوتا ہے اور دوسرے وہ کٹانوں ہیں جو ہمارے سواسٹ کو خراب کرتے ہیں سواسٹ کو خراب کرنے والے ارثات جہریلے بیکٹیریاز ان کو سکورمل ڈی ہائٹ گیس جو وائیو کے مادم سے انہیں سواس کے دوارہ بھیتر لیا وہ بھیتر ان کٹانوں کو مار ڈالتی ہے اور جو سواسٹ کے لئے اپیوگی کٹانوں ہیں ان کو اس سے خوراک ملتی وہ طاقتور ہو جاتے ہیں اور ہمارا سواسٹ اچھا ہو جاتا ہے میں نے آپ کا یہ بہت ایک پس تھوڑا سا آپ کو بتایا کنتوں جو میرا مقصد ہے اس کے پیچھے ترچہ کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم کیول یج کے نام پر جب یج شبد آ جائے تو کیول دیو یج کی کلپنا نہیں کیا کریں آپ یہ مت سوچا کریں کہ دنیا کا سب سے سریش کرم کیول دیو یج ہے مہرشی دیان سرسوٹی کیا کہتے ہیں نہ تو انہوں نے یج کو مہا یج کہا نہ تو انہوں نے گومید کو نرمید کو اور بہت سارے یجوں کی جو نام آتے ہیں ستپت برامن میں یا یجوروید میں برامن گرن یجوروید کے کرمکانڈ کے گرنٹ مانے جاتے ہیں ان میں یجوں کی وشتریت ویاکیا ہے وہاں پر کسی کو بھی مہا یج نہیں کہا مہا یج مہرشی دیان نے پانچ کو کہا جن میں ایک دیو یج بھی مہا یج ہے کنٹو چار ہیں تو مہا یج کنٹو اس میں اگنی نہیں جلائی جاتی یج کنڈ نہیں رکھا جاتا اس میں چاروں طرف جل سینچن نہیں کیا جاتا اس میں اہوتی نہیں دی جاتی کیا کیا جاتا ہے کرتویوں کا پالن کیا جاتا ہے کنٹو وہ بھی مہا یج ہیں اب میری بات سے کیا عرض نکلا کہ جہاں یج شبد آ جائے سروسریش کرم ہے یج تو کیول آپ یہ کلپنا مت کر لیا کرو کہ کیول ہون کرنا ہی دنیا کا سب سے سریش کرم ہے یہ تو ہے ہی کنٹو اس کے ساتھ ساتھ ایسے بھی دائیت تو ہیں ایسے بھی کاریے ہیں جو سروسریشت بھی ہیں اور ہمارے لئے عوشک بھی ہیں اور ان عوشک کرموں میں مہرشی دیانند کیا کہتے ہیں سب سے پہلا مہا یج ہے برم یج اس میں ہون نہیں کرنا پڑتا برم مہرکنوں اٹھ کر کے ایشور کو سمرپن کر کے ایشور اپاسنا کرنے پڑتی وہ نرہکار ایشور جو آتما کے بھیتر ویدیمان ہے وہ کنکن میں ویدیمان ہونے کے کارن آتما کے بھیتر بھی ویدیمان ہے اس ایشور کی اپاسنا کرنے کے کا نام بھی مہا یج ہے برم مہا یج اس لئے پہلا میرا تات پر یہ تھا کیول یہ سمجھانا کہ دنیا کا جو بھی اچھا کاری ہے وہ مہا یج ہے اور ان اچھے کاریوں میں جو چار اس سے اترکت مہا یج ہیں ایک ایشور کی اپاسنا دوسرے ماتا پتہ کی سیوہ ماتا پتہ میں ساس سسر بھی آگئے اور اگر بجرگ بھی اور دادا بھی جیوی تھے بجرگ جتنے بھی ہیں ان کی سیوہ اور سسروشہ بھی آگئی وہ بھی مہا یج مانتے مہرسی دیانن کسی ویدوان کو سنیاسی کو انو بھوی کو اگرنی ویکتی کو بچوں کے بیچ میں مہلاؤں کے بیچ میں بڑے چھوٹوں کے بیچ میں اس سے اکدیش لینا اس کا ستکار کرنا اس کا سممان کرنا اور اس کے جان سے اپنے پریوار کے انتی کی پریتن کرنا یہ اترکتی یج بھی مہا یج مانا جاتا ہے جہاں پر یہ پرکریہ نہیں ہوتی ہے اسی پرکار سے سنسار کے سمسط پرانی چیٹی سے لے کے ہاتھی تک کیٹ پتنگ پشو پکشی ونسپتی پیڑ پودے جہاں جہاں بھی جیو جیو کے روپ میں آتما کے روپ میں چیتنتہ ہے ان سب کے پرتی بھی دیا بھاو من میں رکھنا بھلی ویشو دیو یج اس میں یہ کاریہ نہیں ہوتا وہ بھی بہت بڑا مہا یج ہے ماتا پتہ کے سیوا بھی بہت بڑا مہا یج ہے اتھیتی ستکار بھی مہا یج ہے اور پرماتما کے اپاسنا بھی مہا یج ہے اور یدھی انتن میں میں آپ سے یہ نیویدن کروں یدھی چاروں وید اور ان کے اپوید اور اپنیشت اور درشن اور منوشمرتی آدھی انیک سمرتیاں اور اس کے بعد مہا بھارت اور رامان جتنا ویدک وانگ میں کا جڑا ہوا سہیت ہے جتنا ویاکرن کا سہیت ہے یدھی ان سب کا سارانس نچوڑ نکال کر ان کو ایک شبد میں ویاکر کرنی پڑے تو کہتے ہیں وہ شبد ہے یج پوری ویدک سنسکرتی یج کے ساتھ جڑی ہوئے یج ہی ویدک سنسکرتی ہے کہتے ہیں ایک بار ایک سمواد ہو گیا اور سمواد یہ ہوا کہ راکشس جو لوگ تھے ان کو یہ پتہ لگا کہ راجہ دیوتاؤں کو بھوجن کرا رہا ہے اس کے پریوار میں کوئی خوشی کا واتاون ہے اور وہ دیوتاؤں کو بلا کر بہت اچھا بھوجن لوگی کٹھے کر لیے اور انہوں نے کہا راجہ تو بڑا پکس پاتی ہے دیوتاؤں کو تو بڑیہ بھوجن کرانے لگا ہے ہم بھی تو اس کی پرزا ہیں ہم کو وہ پوچھی نہیں رہا انہوں نے کہا بلکل ٹھیک ہے آپ اس کو کہہ دو کہ ہمیں نہیں بھولا تو ہم آپ کے بھوجن میں پورا ویوہدان ڈالیں گے یہ تو پکس پات ہمارے ساتھ ہوگا بھوجن آپ کو بھی ہم کرائیں گے بلکل پورا سممان کریں گے آپ بھی اپنے لوگوں کو بول دو اس دن سہ بوجھ میں سب لوگ آئیں اور جب وہ سب آگئے تو آپ تو جانتے ہیں راکھ سوٹی کا ویفتی تو کیول اپنے لئے سوچتا ہے وہ اوروں کے لئے سوچتا ہے نہیں اس نے راجہ کو آگے جا کہا دیکھو شاہ بھوجن کے لئے تو آپ نے ہمیں بھولا لیا کینطو آپ یہاں بھی پکس پات کروگے آپ ان دیوتاؤں کو پہلے کراؤگے اور ہمیں بعد میں ہم یہ اپنمان سہن نہیں کریں گے پہلے بھوجن ہم کریں راجہ نے کہا بلکل ٹھیک ہے نے کان میں بہت سندر یکتی سجا دی انہوں نے کہا یہ تو بڑے پیٹو ہیں راکش تو ہیں یہ کہنے یہ بھی انہوں نے جس دھنکا پردرشن کیا ہے انہوں ایک ہیلاج ہے انہیں ہاتھوں کو ڈنڈے باندھو اور انہوں بھگوان نے بھدھی نہیں دے رکھی کی کیسے کھانا چاہیے دیکھنا ان کا جلوس نکلے گا اپ مانت ہو کے جائیں گے سارے کے سارے انہوں نے کہا یہ تو بہت سمجھ دھنڈے باندھو اور جب ڈنڈے باندھو تو اٹھائیں لڈو تو اوپر لے جائیں اب ہاتھ مڑتا نہیں سیدھ آؤ پر نشان آباندھ کے ڈالیں کوئی ماتھی پر گرے کوئی ٹھوڑی پر گرے کوئی کندھے پر چھٹ ہو گئے سب جی اٹھائیں وہ بھی دردار اور بہت پریشان ہو گئے کہ بری راج اس نے بڑا نیا کی ہمارے ساتھ راج آنے اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو جو دیوطہ لوگ ہیں ان کا بھی یہی حال ہونا ہے اور ان کو بھی بھوزن نہیں کھا سکتے ڈنڈے ان کو بھی بند واکر رہنگے ہم لوگ جب کیونکہ آپ جانتے ہو جو دیوطہ ہوتے ہیں وہ تو دینے والے ہوتے ہیں دوسرے کو دیتے ہیں وہ کھول اپنا پیٹ نہیں بھرتے بلکہ اور کو کھلا کے خود کو اپنے آپ کو ترپت سمجھتے ہیں مہر سیدھان سرسطی نے بھی آر سواز کے نیم میں سپست کیا پرتیک کو اپنی ہی انتی میں سنتش نہیں رہنا چاہیے کین تو سب کے انتی میں اپنی انتی سمجھ نہیں چاہیے وہ تو آر یہ لوگ تھے انہوں نے ہاتھوں پہ ڈنڈے بند بھائے اور وہ کہنے لگے دیکھو بھائی آمنے سامنے بیٹھ جاؤ اور یہ اس پنگتی کا آدمی آئی ترکت ہو کر جل پی کر آچ من کر اٹھے اب یہ جل کر راک ہو گئے کہ ہمارے ساتھ پکش پات کیا ہے ان ویدوانوں کو بتایا گیا ہے کہ تم ایسے کھلا دینا کنتو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ویدک سنسکرطی اگر کہیں ہے تو وہ یہ ہے کہ اوروں کے پرتی اپنا دائی سمجھتی ہے ویدک سنسکرطی پورے سماج کو سکھی دیکھنا چاہتی ہے ویدک سنسکرطی پورے وشو کو آرئی بنانا چاہتے ہیں دیانن وہ چاہتے ہیں پورے وشو کے لوگ آرئی بنیں کرن ونتو وشو ماریم کا نارا وید کے منتر میں سے نکال دیانن نے دے دیا انہوں نے یہ بھی کہ دیا کہ آرئی سماج میں کوئی سمپردائی نہیں بنا رہا ہوں بلکہ پورے سمسار کا اپکار کرنے کا دائی آرئی سماج کے کندھو پر میں ڈال کے جاتا ہوں پورے سمسار کا اپکار کرنے سمسار میں کتنے لوگ رہتے ہیں کھیں کالے لوگ ہیں کھیں گورے لوگ ہیں کھیں کسی پرکار کے لوگ ہیں کھیں کسی بھاشا کے لوگ ہیں کھیں کسی جاتی کسی نسل کسی مذہب کے لوگ دیانن نے اس سے اوپر اٹھ کر وید کے ادھار پر وصود ہے کٹوم بکم کا ایک بہت بڑا درشتی کون اپنے سنستہ کے مادم سے دیا اور اگر ان سارے وچاروں کو اکٹھا کر کے ہم کہیں ایک شبد میں باننا چاہیں وہ ہے یج یہ یج جرہ مری سطر ہے اور اس یج کے مادم سے مکھ بات کیا سکھائی جاتی ہے وہ سکھائی جاتی ہے اوروں کی سیوہ پروپ کار تیاغ اور استیاغ کا ابھیاس نیرنتر کرتے کرتے جب منوش اس عوستہ میں آجاتا ہے کہ اب اس کے سامنے اپنا اور پرائے کا کوئی بھید نہیں بچا وہ اتنا اندر سے پریورت ہو چکا ہے وہ اتنا ادھک انتی پر جا چکا ہے کہ وہ اپنے جیسی آتما دوسرے کے اندر یہ کتا اور بلی یہ گدے اور گھوڑے کسی گلت کرم کی وجہ سے یہ ان یونیوں میں چلے گئے میں منوش میں آگیا کنتو آتما تو دونوں میں وہ ہی ہے کشت تو دونوں کو ہوتا ہے میں اس کو کسی بھی پرکار سے منصہ واج کرم نہ کشت نہیں دے سکتا ہوں جب سنیاسی کو بھی کرنا چاہیے کیوں یہ دو پہلو ہیں ایک ہے اس وائیو منڈل کو شد کرنا کا لکش تو وائیو منڈل میں گندگی سنیاسی بھی پھیلاتا ہے اس کے شریر سے پسینہ نکلتا ہے اس کے ناک سے آنک سے کان سے میل نکلتا ہے اس کے شریر سے ملم متر چھوٹتا ہے پرتی دن جس پرکار سے اپنے شریر سے بہت گندگی نکالتا رہتا ہے ہمارے رشیو نے پرتی ایک وقتی کا دائت تو بنایا ہے کہ وہ پرتی دن اپنے شریر سے اس وائیو منڈل کو جتنا جتنا ماترہ میں اس نے غلط گندہ بنا دیا ہے اس کی وائیو منڈل شد ہوگا وہاں پر اس یج کے اندر جو بھاو ہے وہ بھاو کیا ہے میں تھوڑی سی سنگ شیفت میں وہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں دیکھئے یج کو سمجھنے کے لیے یج کے ستھانوں کو سمجھو اس یج ویدی میں آؤ اور قلدیب جی نے بہت جاگروک شروتا ہوں جو بلکل دھیانو ستھت ہو کر کے سنتے ہوں وہاں کیا ستھتی ہوتی ہے جیسے ہم پھلوں کا سبجیوں کا اور سارے خاد پدارتھوں کا جوس نکال کر کسی کو پیلاتے ہیں یا سویم پیتے ہیں تو وہ کسی پیتے ہیں موں سے پیتے ہیں اس جوس کو اور وہ موں سے پیا ہوا جوس ہمارے پیٹ میں جاتا ہے پیٹ میں پاچن تنتر کا سسٹم ہے جہ ٹرابنی ہے وہاں پر پیت ہے وہ ان کو توڑ کر کے اور اس طرح سے اس کا سنسو دن کر کے اس جوس کا رس بناتا ہے رس سے رکت بنتا ہے رکت سے مجھا بنتا ہے پھر اس تی بنتی ہے اور اس طرح سے سات دھاتو اس شریر کے اندر دھاتو بن جاتی ہے شریر پشت ہو جاتا ہے انہوں نے ٹھیک کہا کہ ہم اس شریر کے کیا ہے اس کا بھوجن ہے سنڈیا اس کا بھوجن ہے عشور کی اپاس نا اس کا بھوجن ہے پروپکار اس کا بھوجن ہے وید کی رچاؤ کا شروع اور ان کے آدھار پر جیون میں اس کو اتار اس کا بھوجن ہے یہ جی کار یج کر اور یج کی بھاؤنا کو جیون اتار اس سے آتما کی انتی ہوتی ہے اس کی پرگتی ہوتی ہے مہرشی دیان سے پوچھا یج کرنے سے کیا کیول پردوشن ہی ختم ہوتا ہے یا اس کا اور بھی کوئی لاب ہے رشی دیان مطر دیتے ہیں یج کرنے سے پردوشن تو ختم ہوتا ہی ہوتا ہے کم تو اس کے سادھن کو اور اپنے شکتی کو تھوڑا سا بھی پریوگ کر دیتا ہے تو اندر سے بہت ادھک سنتوش اور بہت آنند کے انبھوتی ہوتی ہے کہ جیون میں کچھ تو اچھا کیا آدمی کی اُنتی پرفل تو اٹھتی ہے آتما اور آتما کی اس اُنتی ہو جاتی ہے مہنسی دیان اس روپ میں دیتے ہیں تو میں آپ کو اس یجویدی میں لا رہا ہوں آپ شروطہ بنیں یہاں سے جو وید کے منتروں کا جوس نکال کر سوامی شردھانند اور کلدی پاری اور ہمارے سارے اُکدیشت آپ کے سامنے اس رس کو جد پرستوط کریں گے اس وہ کان سے پیا جاتا ہے اور کان سے پیا ہوا وہ جوس پیٹ میں نہیں جاتا وہ سیدھا آتما میں جاتا ہے وہ بھوکھی آتما اس جوس کو پی کر ترپت ہو جاتی ہے اس لیے ایسی ویدی کے سامنے بیٹھ کر جیدی آپ کو کوئی وید کا جوس پرابت ہو جائے تھوڑا سا بھی تو آپ صوبہ کے سالی ہیں آؤ میں آپ کو اس ویدی کا تھوڑا سا سمجھا کے بات کو سماعت کرنا چاہتا ہوں یہ یج کا ویاکیان چار حصوں میں ہے اور بجندر سنجی نے بھوزن بھوزن باندی بھوزن کرنا بھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں سائز بھوزن 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 ہوتا ہوگا تب تک میں نیویڈ دوں گا بات کو لگ نزدیک ہے اور بہت جروری بات اس یج کے بارے میں جو آپ کو جاننی چاہیے وہ میں بتانا چاہتا ہوں اس یج کے بھولر ہوتا ہے اس کا سنچالک ہوتا ہے ساری پرکریہ کو دیکھتا رہتا ہے گلت چیز کو کرنے نہیں دیتا ہے وہ سارے افکار اس کے ہوں گا اس لئے یجمان مکھ پد پر ہوتا ہے اور یجمان اکیلا نہیں ہوتا یہ میری بہنے اور مات ائیں بیٹھی ہیں یہ یہ ان کے ساتھ ایک دھرم پتنی نہ ہو تو یجمان ادھورہ ہے یجمان کی پتنی وہاں ہوتی ہے اور پتنی جو ہے اس کو اس یج میں کیا ہونے کا ملی ہے وہ ہے عدیتی پرمات مانی دنیا بنائی اس دنیا میں عدیتی کون تھا اس دنیا کے عدیتی تھی پرکرتی عیشور نے اس عدیتی کے آدھار پر اس پرکرتی کے آدھار پر سرشتی کو بنایا اور آپ نے دیکھا ہوگا یجمان کے دائیں طرف پتنی بیٹھتی ہے اور وہ اس لی بیٹھتی ہے کہ دکشن دیشا میں پتنی کے اندر سوم تتو ہے اور پتی کے اندر اگنی تتو ہے اگنی اور سوم جس میں دونوں ملتے ہیں تو پرجا پتی پیدا ہوتا ہوتی ہے اور اس پرجا کا سندرک سکھ چوتھی آوتی اندر کی ہوتی ہے وہ پرمات موس پرجا کا سندرک سکھ ہے یہ یج کی ویدھی میں ایک ایک چیز جو باندھی ہوئی ہے تو یج جو بیٹھا ہے سب سے پہلے وہ سنکل پلیتا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں دیو یج کے مادیم سے یج مان کی دھومی کا سمجھ لیجئے آپ یج جمان تب بھی ہیں جب آپ مات پتہ کرتے ہیں جب آپ اتیثی ستکار کرتے ہیں آپ یہ جمان تب بھی ہیں جب آپ راست کا بہت بڑا دائل تو اپنے اوپر لیتے ہیں آپ یہ جمان تب بھی ہیں جب آپ پریوار کے مکھیا ہوتے ہیں آپ سماج کے اگوا ہوتے ہیں سماج میں کوئی بہت بڑا پروپکار کا کاری ہونے جا رہا ہو ہجاروں لوگوں کو دان دے کر گریب لوگوں کی مدد کرنے کا کوئی یوج نہ بنی ہو اور اس کا ایک نیتا چنہ ہو وہ نیتا اس کاری کا اس یج کا یجمان بنتا ہے اور اس یجمان کو آگے بڑھنے کے لیے کیا چاہیے جیسے اس دیو یج کو آگے بڑھنے کے لیے تیور اگنی چاہیے اگنی مند ہو جائے تو برمہ جی فوراں کہتے منتر پاٹھ بند کرو اگنی بجھ رہی ہے اور تم منتر بولتے جا رہے ہو کیوں روکتے ہیں برمہ جی اس لیے روکتے ہیں کہ یدی اگنی بند ہو گئی آہوتیاں چڑھتی گئی تو دھواں اٹھ جائے گا دھواں اٹھے گا تو آنکھوں میں رودن مجھ جائے گا سب کی آخر جو ہے گیلی ہو جاتی دھواں بیدر جاتا ہے کڑوا دھواں اور ہم رومان لے کے پہنچھتے ہیں کہتے کیا کر رہے ہو یہ یج رولانے کے لیے کر رہے ہو یا اس کا لاب لینے کے لیے کر رہے ہو اس میں تو گیسے نکلنے لگ گئی منتر بند کرو پاٹھ ہو جائے گا پہلے اگنی کو تیور کرو اور اس اگنی کے اندر سمید آئے چین کر کے پھر آہوتیاں دے کر اگنی جب لپٹے اوپر اٹھتے ہیں پھر برمادی آدیش دیتے ہیں اب آہوتیاں چڑھاؤ یجمان جس سمیں سنکلپ لے لیتا ہے اس سمیں وہ یجمان اس کے جو اگنی ہے وہ کونسی ہے جس اگنی کے ادھار پر اس کا اسور کی اپاسنا کا یج پورا ہوگا ماتا پتا کی سیوہ کا یج پورا ہوگا سارے یج پورا ہوں گے وہ کہتے وہ اس کی سنکلپ کی اگنی ہے یجمان کی اگنی اس کا سنکلپ ہے سنکلپ کمجور پڑ گیا تو بھگوان کی بھگتی بھی نہیں کرے گا سویا رہے گا صبح کہے گا کوکھیلا نیند ہے اند آ رہا ہے چھوڑو کل دیکھ لیں گے بھگوان کی بھگتی تو ساری عمر پڑی ہے نہیں کرے گا ماتا پتا کی سیوہ میں بھی علاقش کر جائے گا کہے گا پتا جی تو سوست ہیں گھومتے ہیں صبح دو چار دن میں مل لیں گے بجنس میں لگا رہے گا سنکلپ کی اگنی اس یجمان کو آگے بڑھاتی ہے اور اس سنکلپ کی اگنی کے کارن سے وہ دنیا کے اندر بڑے سے بڑا کام کر سکتا ہے اس لئے اجمان کے سنکلپ کی اگنی کو آپ سمجھو یہ جروید کہتا ہے پریوجہ اگنے وہ سنکلپ جو آپ نے کیا ہے وہ بھیتر سے آپ کو پریلت کرتا دھکیلتا ہے کہ کام کے اندر ڈھیلے مت پڑو اگنی کو تیور بنا کر کے رکھو اور اس طرح سے اس یج کو ہم جیون کے اندر آگے بڑھاتے ہیں انتیم باگت کہہ کر کے چھوڑ دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ایک سمواد آتا ہے جنک اور یاجیولک کا اس میں یہ پوچھا جنک راجہ یج کرمے میں علش کرنے لگا یاجیولک نے سے پوچھنے لگا مہاراج اگر گھی نہ ہو تو یج کیسے کریں یاجیولک نے کہا گھی نہ ہو تو تو سامگری سے کر لو اس نے کہا سامگری نہ ہو تو کیسے کریں اس نے کہا سمیدھاؤں سے کر لو سمیدھائیں نہ ہو تو کیسے کریں کہ جل سے کر لو جب اتر دیتا ہی چلا گیا راجہ تو رشی کو پتہ لگ گیا کہ یہ آلسی راجہ ہے یج کرنا نہیں چاہتا ہے وہ ایک دم کپیت ہو کر کے کہنے لگے تمہیں یج کے برتی شردہ نہیں ہے تم تو ہو تمہاری آتما تو ہے تم اپنی آتما سے یج کر لو بھائی یہ چیزیں یج کے اندر جو ہم نے جوڑ رکھی ہیں یج کا اتات پر یہ کیوں لیے نہیں ہے یج کا اتات پر یہ یہ ہے کہ آپ اپنی آتما سے کتنے سمرپت ہوئے ہو اس شر کے پرتی کتنے سمرپت ہوئے ہو ماتا پتہ کی سیوہ کے پرتی کتنے اندر سے سمرپت ہوئے ہو آپ جیو جنتوں کی سیوہ کے پرتی اور کتنے اندر سے سمرپت ہوئے ہو آپ دیش اور جاتی اور سماج کی سیوہ کے پرتی یہ مہت رکھتا ہے یہ ہے یج کا اصلی بھاو یہ جمان جب اہوتی ڈالتا تو کہتا ہے میرے مطروں آپ میری پرکشا لینا چاہتے ہیں تو لو سنو میں آپ کو وید کے منطر سے کہتا ہوں میں ایندھن بناتا ہوں اپنی آتما کو اور سورپت ہوتا ہوں میرے پران چلے جائیں کہیں تمہیں یج کو بند نہیں ہونے دوں گا اس کو کر کے دکھاؤں گا یج میں یہ بھاؤنا اگر نہیں آئی تو یج نہیں پورا ہوتا اور اگر میں اس کو دوسرے شبدوں میں کہوں تو مہر سے ادالک مونی کو جس میں جنک بھول گئے یج میں بھولانے سے تو ادالک کو کسی نے پوچھا کیا جنک کے یج میں جا رہے ہو انہوں نے کہا مجھے تو سوچنا نہیں ہے کہ میں ضرور جاؤں گا پھر تو اس نے اپراد کیا راجہ نے اس کو دند دوں گا اپنے برمچاریوں کو لے کر کے وہ پہنچ گئے اور جس میں پہنچے راجہ کو پتا لگا ادالک جی آگئے وہ تو بڑے کروڈھی آدمی ہیں اگر ان کی وانی سے کوئی شبد میرے خلاب نکل گیا تو میں تو مارا جاؤں گا اس سمیں ادالک مونی جیسے ہی راجہ آیا پیروں میں اس نے چرن سپاس کر کے اور معافی مانگنی شروع کی ادالک نے کہا تمہارا برمہ کون ہے کہ یاجیول کا ہے کہ ان سے تم بعد میں پوچھیں گے پہلے تم میرے پرشنوں کا اتر دو یج کرا رہا ہوں بتاؤ یج کے آتما کیا ہوتی ہے جنک کو کوئی اتر نہیں آیا پھر کہتا ہے بتاؤ یج کا پران کیا ہوتا ہے اس کا بھی اتر نہیں آیا پھر بولے یج کیا سار کیا ہوتا ہے یہ بھی بتاؤ یہ اس کا بھی جب اتر نہیں آیا تو راجہ نے ہاتھ جھوڑ کر کے پرارتھنا کی مہاراج آپ ہی اس کا اتر دے دو تاکہ میری ججہ شاہ شان تو میں نہیں جانتا اس کے بارے میں اور یج ویدی پر یجمان بن کے بیٹھوں گا اور اگر مجھ سے کسی نے پوچھ لیا جنک بتاؤ یج کے آتما یج کا پران اور یج کا سار کیا ہے تو میں اس میں کچھ بھی اتر نہیں دے پاؤں گا آپ مجھ کو تھوڑا سا گھان دو اس میں دو باتوں کو چھوڑتے ہو میں بیچ کی بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جیسے اس شریر کندر پران کا مہتو ہے ایک منٹ کے لیے اگر ہمیں پران نہ ملے سوانس نہ ملے میرے موہ کے اوپر ٹیپ لگا دو آپ میں سے کسی کے موہ پر ٹیپ لگا دو ناسکہ کو بند کر دو ایک اور ڈیڑھ منٹ میں لیلا ختم ہو جائے گی آپ سب ہی جانتے ہیں جیسے شریر کو جیویت رکھنے کے لیے پران جروری ہے ایسی یج کو جیویت رکھنے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے اس کا پران جروری ہے اور اس کا پران کیا ہے ایدن نمم یہ میرا نہیں ہے اے پرمو آپ نے جو کچھ بھی مجھے دیا ہے میں تو ایک نیاشی ہوں ٹرستی ہوں یہ تو شریر ایک سیمت سمیں کے لیے مجھے ملا ہے اس میں میں جو کچھ کر سکتا ہوں تینے تکتینے بھونجی تھا میں اس کا تیاغ بھاو سے بھوک کرنا چاہتا ہوں اس لئے میں تو آپ کو ہی دیتا ہوں تیرا تجھ کو سوپتے کیا لاغت ہے مور میرا کچھ بھی نہیں کین تو آج دنیا کے اندر ایدن نمم نہیں بلکہ ایدن مم ایدن مم یہ ہوڑ لگی ہے اور جس کے قارن سے ہر گھر میں بھی باد ہیں مجھے اثر ہوتا ہے پریواروں میں تالے لگے ہیں ساس کا تالہ الگ بہو کا تالہ الگ بیٹے کا تالہ الگ پتا جی کا تالہ الگ سب کے کیس بھی الگ الگ ہیں اورنامنٹس بھی الگ الگ ہیں یہاں تک حالت ہے کہ تین چار بھائی ہیں تو آنے والی نئی بہو اپنے ساتھ آنے والے جروری برتنوں کو سمان کو کپڑوں کو بھی تالہ لگا کر کے رکھتی ہے تاکہ سموہ کے پریوار میں میرے برتن پریوگ میں نے آ جائیں یہ بھاؤنا جہاں ہوگی مجھے بتاؤ وہاں کہاں یج ہو رہا ہے آج یج کی شنس کرتی ہمارے جیون سے گائب یج ایک دوسرے کے ساتھ چینہ سکھاتا ہے اور جیسے دیو یج کے اندر سارے پدارتھوں نے جلا کر راکھ بنا دیا ابھی آپ دیکھو اس کے اندر سمیدہ نہیں سامجری نہیں گھی نہیں کہاں گئے وہ انہوں نے سب اپنے آپ کو سمر پت کر دیا سواہا کر دیا اور ان کا سوکشم بھاگ وائیو منڈل میں فیل گیا اور وائیو منڈل کے مادم سے چینٹی سے لے کے ہاتھی کو بھی ملا سب جات برادری کے لوگوں کو ملا سب پرانیوں کو ملا منوشوں کو ملا اسطری پرش کو ملا جیسے پرماتما کا نیم نیائے پریہ ہے سوریہ کا پرکاش اور اگنی سب کو برابر ملتی ہے پانی سب کو برابر ملتا ہے دھرتی کے سکھ سب کو برابر ملتے ہیں ایسے یج کے سکھ بھی سب کو برابر ملتے ہیں اس کے یجے سب سے بڑا پروپکار کا ایک طریقہ ہے اس طرح سے جیون میں جینا سیکھو یہ یج آپ کے جیون کو آکاس کی اچائیوں تک لے جائے گا اور آپ نشکام ہو جاؤ گے اور بھائی جو دھر مرت کام اور موکش موکش میں جانے کی جو ہماری اچھا ہے ہمارا لکش ہے اس کے بھی ادھیکاری بنیں گے ان سب دو کے ساتھ وانی کو بیرام دھنیواد سب کو نمستے 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 سب کو نمستے